گلوبل ٹوینڈی ٹو کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عظیم رزی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان نے فلسطینیوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے اسرائیل اور عرب ممالک سے ٹکرانے کا اعلان کر دیا کیسے پاکستان کے جردت مندانہ فیصلے نے محمد بن سلمان کی غیرت جگہ دی کیسے سعودی عرب نے اسرائیل اور امریکہ کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب نے اسرائیل کی بری پیشکش ٹھکرا دی نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے وٹن کو دبا دیں ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس ایپ گروپ پہ بھی شیئر کر دیں دوستو وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے ماں بین امن معاہدے پر کہا ہے کہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جنان نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کو حق ملے گا تو اسرائیل کو تسلیم کریں گے عمران خان نے کہا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو مقبودہ کشمیر کو بھی چھوڑ دینا ہوگا کیونکہ دونوں کا معاملہ یقصہ ہے انہوں نے کہا کہ فلسطین کے بارے میں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے میرا ضمیر کبھی بھی فلسطینیوں کو تنہا چھوڑنے پر امادہ نہیں ہوگا واضح رہے کہ اس سے قبل چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے فیصلے کے دورست نتائج ہوں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی اور سعودی سفیر کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ معاملات سمیت اہم امور پر گفتگو کی گئی اس موقع پر چیئرمن سینٹ نے کہا کہ ہر مشکل وقت میں دونوں ممالکیں دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہمیشہ بین الاقوامی معاملات اور مسائل پر مشاورت سے کام کرتے ہیں صادق سنجرانی نے کہا کہ پارلیمنٹ بالخصوص ایوان بالا کی جانب سے اس عظم کا عیادہ کرتے ہیں کہ ہرے مین شریفین کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کی جانب سے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھرے رہنے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب بھی اسی جذبے کے تحت تعاون جاری رکھے گا چیرمنٹ سینر کی جانب سے سعودی عرب کے بادشاہ شاہس عبداللہ اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا دوستو دوسری جانب سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک متحدہ عرب امارات کی تلقید میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک یہودی ریاست فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے پر دسخت نہ کرے حبر رسا ادارے اے ایف بی کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے برلن کے دورے کے موقع پر صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بینل قوامی معاہدوں کی بنیاد پر فلسطینیوں کے ساتھ امن ضروری ہے واضح رہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے معاہدے کا اعلان کیا گیا تھا متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بہالی کے نتیجے میں اسرائیل مغربی کنارے کے حصول کے الہاق کو موخر کرنے پر راضی ہوا ہے تاہم اسرائیلی وزیر آزم بنی امین گتن یاہو یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ یہ منصوبہ اب بھی موجود ہے یو اے ای اور اسرائیل کے معاہدے پر خلیجی تعاون ممالک میں سے بحرین اور امان نے اس کا خین مقدم کیا اب تک عرب دنیا کے سب سے بڑی معیشت سعودیہ عرب یو اے ای اور اسرائیل کے معاہدے پر خاموش تھی لیکن مقامی عہدے داروں کے مطابق امریکی دباؤ کے باوجود ریاض نے اپنے اہم علاقائی تحادی یو اے ای کے نقشے قدم پر چلنے کا امکان ظاہر نہیں کیا اپنے جرمن ہم منصب ہی کو ماس کے ساتھ نیوز کانفرنس میں شہزادہ فیصل بن فرہان نے اسرائیل کی مغربی کنارے میں وابستگی اور بستیوں کی تعمیر کی یک طرفہ پالسی پر تنقید کی جو دو ریاستوں کے حل کے لیے ناجائز اور نقصان دے ہے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سن 2002 میں عرب امن اقدامات کی سرپرستی کی تھی لیکن اب ریاض نے فلسطینی امن معایدے کے بغیر اسرائیل کے سفاتے تعلقات کی دنجائش نہیں ہے مذکورہ پیش رفت سے متعلق اسرائیل کے بارے میں مملکت کی پالسی میں مہارد رکھنے والی ایکسز یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سعودی عرب آگے آئے گا یہ بہت دور کی بات ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں سے بڑی رکاوٹ داخلی اور علاقہ رد عمل کا خوف نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب خود کو مسلم اور عرب دنیا میں بطورے لیڈر دیکھنا چاہتا ہے اسی لیے ضروری سمجھتا ہے کہ فلسطین کے معاملے کو عرب امن اقدامات کے فریم ورک کے اندر رہ کر معمول پر لائے جائے واضح رہے کہ یو اے ای کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن نے سیکیورٹی سے متعلق امور پر باتچیت کے لیے یو اے ای کا دورہ کیا تھا یوسی کوہن نے ابو زہبی میں متحدہ عرب امرات کے قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کی اور ان ملاقات میں سلامتی امور کے شعب میں تعاون برہانے اور علاقائی بیشرفت پر تبادلہ خیال کیا گیا متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کے بعد امریکہ نے مسلم دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب پر زور دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیریڈ کرشنر نے کہا تھا کہ یہ سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جیسا کہ متحدہ عرب امرات نے کیا ہے آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بیو کا ورس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں